جناب ملک بھر میں ستتر با یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی مساجد میں ملکی اسلامتی خوشالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی وزیراعظم نے اسلام آباد اور وزیراعالہ نے سبائی ہیڈکوارٹرز میں پرچم کشائی کی ناظرین پاکستان کی ستتر میں یوم آزادی پر ملک بھر میں جشن وزیراعظم وزیراعالہ اور صدر آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی وفاقی اور سبائی دار الحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے ملک بھر میں آزادی کا بھرپور جشن رات بارہ وشتے ہی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا مختلف شہروں میں آسمان پر رنگوں کی بہار آگئی وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز کیا گیا یوم آزادی پر بابا ایک قوم قائد عظم محمد علی جنہا کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈ کے فرائے سنبھال لیے لاہور میں مزار اقبال پر گارڈ تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی پاک آرمی کے چاکل چوبندستے نے مزار اقبال پر گارڈ کے فرائے سنبھال لیے اس سے پہلے رینجرز کا دستہ گارڈ کے فرائے سرانجام دے رہا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی اور قومی یادگار پر پھول رکھے لاہور کے حضوری باغ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے پرچم کشائی کی وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے مزار اقبال پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی بھی کی وزیراعظم کو اسکاؤٹس کے دستے نے سلامی پیش کی گوونر اور وزیراعظم سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی دونوں راہنماؤں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درش کیے مراد علی شاہ اور کامران ٹیسوری نے مزار قائد کی آہتے میں قوم پرچم بھی لہر آیا سیول سیکریٹریٹ پشاور میں یوم آزادی کی منازبت سے تقریب ہوئی وزیراعظم خیبر پختنخال یمین گنڈاپور نے پرچم کشائی کی بلوچستان اسیمبلی میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی جس پر نائف وزیراعظم اسحاق دار اور وزیراعظم بلوچستان سرفراز بکٹی شریک ہوئے آزاد جمع کشمیر میں بھی یوم آزادی پاکستان کی منازبت سے تقریب ہوئی قائم قام صدر آزاد کشمیر چودری لطیف اکبر نے پرچم کشائی کی پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی تقریب میں وزیراعظم چودری انوار الحق سمیت دیگر آلہ حکام بھی شریک ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے خوش خبری ملے گی جبکہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے یک سوئی سے کام کر رہی ہے بجلی کی قیمتیں کم کیے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد قوم سے خطاب کر کے پانچ سالہ معاشر پروگرام دوں گا پوری حکومت پاکستان اس کے اوپر پوری طرح یک سوئی کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے بجلی کی حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوش خبری ملے گی انشاءاللہ کہ اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی چند دنوں میں میں پوری قوم سے خطاب کروں گا اور پانچ سالہ جو معاشر پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت میں میں آپ کو پیش کروں گا یقیناً آج ہم سب کو دیانتداری اور غیر جانبداری سے سوچنے اور اپنے محاسبے کی ضرورت ہے اور اس سے سبق حاصل کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی دشمن قوتوں کا نشانہ آپ کا ذہن ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت قابل بہت ذہین اور فتین ہیں اور دشمنہ نے پاکستان ہر ہر با استعمال کر رہا ہے جس سے کہ ہمارا پاکستان آگے نہ بڑھ سکے لیکن اس نے دیجٹل دہشتگردی کی ہتھیار کو استعمال کر کے پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن پر جھوٹ کی بمباری شروع کرکی ہے جھوٹ کے اس محاس کو سچائی ہی ناکام بنا سکتی ہے شعور اور آگائی انتشار نہیں لاتی ہمیشہ ترقی خوشحالی بات کرنے کا صلیقہ سکاتی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حقوق کی فرامی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے آدمی چیف جنرل صدا سے منیر کہتے ہیں افغانستان ہمارا ہمسائے ملک ہے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کی خواہاں ہیں لیکن افغانستان سے کہتے ہیں کہ فتنہ الخوارش کو ہمارے خلاف ترجیح نہ دیں ان کے جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ اسے میں افغانستان ہمارا برادر ہمسائے اسلامی ملک ہے جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارش کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسائے ملک پر ترجیح نہ دیں اور اس فتنہ کے قلعہ کمہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے سے بڑا کوئی عزاز نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ عزاز میرے حصے میں بھی آیا ہے اللہ میرے ملک کا میری مٹی کا میرے ہم وطنوں کا محافظ ہو چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچہ یہ جھنڈا ہمارا رہے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر یہ پیغام یوم پاکستان کی مناظبت سے مریم نواز کی جانب سے ہی کہا گیا پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے سے بڑا کوئی عزاز نہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ عزاز ہمارے حصے میں آیا اللہ میرے ملک کا میری مٹی کا میرے ہم وطنوں کا محافظ رہے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچہ جھنڈا ہمارا رہے